الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا میں بات کر رہا ہوں ایف بی آر کی تاجر دوست سکیم کی وہ سکیم جس کے تحت پاکستان بھر کے تاجروں کو دکانداروں کو منڈیٹری ان کی ریجسٹریشن ہونی تھی ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا تھا اور اپریل کے مہینے میں یہ پوری ایک ڈرائیو چلی جس کے لیے اربو روپے کے کمرشلز اور اربو روپے کے اخبار میں اشتہارات جو ہے وہ چھاپے گئے اور تاجر دوست سکیم جو ہے اس کو کوشش کی گئی کہ عوام بالخصوص تاجر دکاندار ریٹیلر جو طبقہ ہے وہ اس سے آشنا ہو اور ٹیکس نیٹ کے اندر آئے اور انیشلی دس لاکھ تاجروں کو لے کر آنا تھا جو حدف تھا لیکن جو نمبر سامنے آئے ہیں اس مہینے میں دس لاکھ کے ٹاگٹ کے مقابلے میں صرف ایک سو پانچ تاجر یا دکاندار جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا تو یہ بری طریقے سے اسکیم جو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں اور اب حکومت نے ایک اچھا جو اسٹیپ یہ لیا ہے کہ جو تاجر رانوما ہیں نئی میر صاحب ان کو باقاعدہ اس کا چیف کارڈینیٹر مقرر کیا ہار نہیں مانی بلکہ یہیں سے دوبارہ کوشش کریں گے کس طرح سے کریں گے نئی میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقعہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو تاجر دوست سکیم اس سے پہلے آپ سے بھی ہم پروگرام میں ڈسکس کیا تھا بہت پوزیٹیو اس کی چیزیں آپ نے بتائی تھی لیکن یہ فلوپ کیوں گئی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تاجر دوست سکیم کی بدقسمتی سے تاجروں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکی اور یہ دوستی نہ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں جو میں نے آج ہمارے تمام چیف کمیشنلز جو چھ شہروں کے تھے اور انینڈ ریونیو کے ہمارے میمبر ان کے ساتھ آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی ویڈیو کانفرنس پہ تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ بڑا تبادلہ خیال کیا اور میں نے کچھ تجاویز دی ہیں کہ اس کو اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ پرکشش اور اور بھی زیادہ سہولت والی اور آسانی والی سکیم بنانے کے لیے اگر یہ یہ اس کے اندر ترامین کر لی جائیں تو تاجر دوست سکین جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ تاجروں کے لیے فائدہ مند ہوگی اور تاجر اس کی طرف ضرور لکے گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اپنا ہم تو تجویز دے سکتے ہیں اب فیصلہ بورڈ کرے گا یہ سارے ہمارے جو موزز ممبران ہیں موزز بورڈ کیا راقین ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ ترامین جو ہیں یہ لا سکتے ہیں کمید آسکتے ہیں اگر اس شکل کے اندر یہ تاجر دوست سکین رہے گی تو اس کو چلانے میں بہت مشکلات کا سامن ہے سرس بہت مشکلات نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پھر یہ چل جائے میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کیا آپزرویشن ہیں آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں کہ کس بنا پہ یہ ناکام ہوئی کیوں ایک جو ٹرس دیفیسٹ ہے ٹیکس کلیکٹر اور آپ کے جو سمجھنے کے دکاندار ہیں ہول سیلر ہے ریٹیلر ہے ان کے درمیان یہ ٹرس دیفیسٹ کیوں ہے ایسا کیا تھا اس میں دیکھیں جی اس کیم کے دو حصے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تاجر جو ہے وہ ایپ بی آر کے نظام کے ساتھ ایپ کے ذریعے منسلک ہو جائے اور دوسرا کہ جب وہ منسلک ہو جائے گا تو پھر اس کو ٹیکس کیا جائے گا اب پہلا حصہ جو ہے وہ تو بہت شاندار میں سمجھتا ہوں اس کیم کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کیسے لکھایا جائے گا اور پھر کیا وہ ٹیکس جو ہے وہ فل اینڈ فائنل ڈسچارج ہوگا یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ویڈھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا یعنی فل اینڈ فائنل آپ نے اس کو ڈسچارج نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اور ویڈھولڈنگ ٹیکس لگا دیا اور آگئی ہم جو ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمام ٹیکسز جو ہے یہ رگریسیو ٹیکسیشن ہے پروگریسیو ٹیکسیشن نہیں ہے یعنی آپ نے ہر خاصوں تاجر پہ وہ ٹیکس لگا دیا جو کہ جس پر جو ہے آمدن اس کی چھے لاکھ روپے سنانہ سے کم بھی ہے اس نے بھی ٹیکس دینا ہے تو ہم نے اس میں بھی چھوٹے تاجر کو یا کم آمدن والے کو یا وہ تاجر جس پہ ہی نہیں ہم نے اس کو بھی کوئی تحافظ نہیں دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سکیم ہے یہ ریجسٹریشن اس کی مکمل ہوگی تیس جون تک اب تیس جون تک تو ریجسٹریشن مکمل ہوگی اور ٹیکس آپ نے ٹیکس سال دوزار پچیس کا لینا ہے اس میں دوزار چوبیس کا نہیں لینا دوزار چوبیس میں تو اس نے جو ٹیکس آپ کو بجلی کے بلوں پہ دے دیا وہی اس کا فول اینڈ فائنل ہے تو اس کی لیس سراحت جو ہے وہ اس کیم کے اندر جو ہے وہ نہیں کی گئی اس طرح کی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جن کی میں نے آج نشاندہی کی ہے ایپ بی آر حکام کے ساتھ میٹنگ میں تو اگر ایپ بی آر حکام جو ہیں وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کی نوک پلک درست کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی سکیم ہے اور اس سے بہتر سکیم جو ہے وہ ہو نہیں سکتی اور آخری ایک اور بات بھی میں نے کی ہے مجھے اگر میں بھول نہ جاؤں جی جی بالکل بالکل جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ جو آلیڈی ٹیکس پیئر ہے آلیڈی ٹیکس نظام میں نارمل رجیم کے تیج ریجسٹرڈ ہے ان کو بھی اس کے اندر ریجسٹرڈ کر لیا جائے گا تو یہ دھوری ریجسٹریشن جو ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس پر بھی کہا ہے کہ اب بھی آج جو ہے وہ اپنی پہلے کلیفکیشن جاری کرے تو اگر اب بھی آر یہ تمام کلیفکیشن اور یہ نوک پلک درست کر لے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ سکین جو ہے یہ چلے گی نہیں انشاءاللہ دھورے گی اچھا اب جو اپیرنٹلی جو بات کی جاری تھی پاکستان میں ڈاکیومنٹیشن کے لیے فینانشل انکلوشن کے لیے مالی شمولیت کے لیے تو ایک تو وہ اس کا اوبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کو ایکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے پھر دوسرا جو سیکنڈری لیول کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ آپ ریوینیو جنریشن کی طرف جائیں تو لوگ اس طرح کی سوچ ہے کہ وہ پہلا سٹیپ ہی جو ہے وہ ریوینیو جنریشن کے لیے دیکھیں جی ایپ بی آر کا ادارہ تو بنائی ہی اسی دی ہے نا کہ اس نے پیسہیں کٹھا کرنا ہے ٹیکسیں کٹھا کرنا ہے نہیں لیکن ابھی تک کہاں کر پایا سر وہ آپ دیکھ لیں نا پچھلے سات دہائیاں اٹھا کر دیکھ لیں جس ملک میں سڑ سٹھ فیصد آڑ سٹھ فیصد جو ہے وہ آپ کے ریگریسیو ٹیکسیشن ہے انڈیریک ٹیکسیشن ہے only 33% ڈیریک ٹیکسیشن ہے تو اس کا مطلب ہے فیلیر ہے وہ ایپ بی آر کا اپنی پولیسیز میں لیکن ایپ بی آر کا جو فیلیر ہے یا جو اس کی کامیابی ہے قطعہ لہذا اس سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ٹیکسی کٹھا کیا ہے ایپ بی آر نہیں کیا ہے نا ہم نے ان اخراجات کو اور بڑھا لیا جو ہمیں اخراجات بڑھانے نہیں چاہیے تھے اپنی آمدن اور اپنے اپنا جو ٹیکس رہ بھی ہو تھا اس کے اندر رہا کہ اخراجات کرتے تو ہم بھی سکون میں ہوتے ہیں اور ہم پرابلم کا شکار نہ ہوتے تو ہم نے بھی تو بڑے شہانہ اخراجات کی ہیں اپنی آمدن کو مدرزہ نہیں رکھا تو یہ تو دو طرفہ بیس ہے یہ کہیں بھی ہم کر سکتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے آپ پاکستان کی جو سب سے بڑی جو ایک پلیٹ فارم ہے اورگنیزیشن ہے اس کی سپریم کانسل کے جنرل سیکیٹری ہیں یہ گاہ کہ آپ کے چیئر میں ہوں میں میں چیئر میں ہوں سپریم کانسل آل پاکستان جی 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 تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کتنا فرق پڑے گا ہم کیا امید رکھیں آپ کے ہونے سے آپ چیف کارڈینیٹر بھی مقرر ہو گئے ہیں تاجر دوست اسکیم کے کتنا پریشر ہے آپ ایک بریج ہوں گے حکومت اور تاجروں کے درمیان تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر جی جی ہم نے بلکل اپ بی آر کو یہ کہا ہے کہ آپ اسکیم کی نوک پلک درست کریں اور اس کی جو خامیاں اگر آپ ان کو دور کرتے ہیں تو ہم تمام اریجنل آفیسز کے اندر اپنے کارڈینیٹرز جو ہے وہ اپ بی آر کے جتنے چیف کمیشنرز ہیں ہم کے ساتھ بٹھا دیں گے ان کی کمیٹیاں بنا دیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے مارکٹ مارکٹ نکلیں گے بازار بازار نکلیں گے اور ہم اسکیم کو چلائیں گے اور کامیاب کروائیں گے تو وہ ہمارا جو ایفیکٹیو رول ہے وہ تو ہوگا لیکن سب سے پہلے یہ سکیم ہم کی سمجھ آنی چاہیے نا سب سے پہلی تو بات یہ ہے اگر ہم ہم پوری طرح کنونس نہیں ہوں گے تو ہم اس کو آگے کیسے اپنا لیٹر انڈ سپیرٹ میں چلا سکتے ہیں بہت شکریہ نایم میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے